لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ سب سے پہلے مسلمان ہوئی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام تمام انسانوں سے سب سے پہلے انہوں نے قبول کی ان سے پہلے نہ کوئی مرد اسلام لایا نہ کوئی عورت نہ کوئی بوڑا نہ کوئی بچہ نہ کوئی آزاد نہ کوئی غلامہ صاحبِ مشکاق الکمال فی اسماء الرجال میں لکھتے ہیں کہ تمام انسانوں سے پہلے بی بی خدیجہ اسلام لائیں تمام مردوں سے بھی اور تمام عورتوں سے بھی پہلے حافظ ابن کثیر البدایہ میں محمد بن کعب سے روایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امت میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا ابو بکر اور سیدنا علی مرتزا ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے سوال کے جواب میں فرمایا وہ مجھ پر ایمان نہیں جب لوگ میری رسالت کے منکر تھے اور انہوں نے میری تذدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا اور انہوں نے میرے مال سے اپنے مال سے میری مدد کی جبکہ لوگوں نے مجھے اپنے مالوں سے محروم کیا اور ان سے مجھے اللہ نے اولاد نصیب فرمائی جبکہ دوسری عورتیں مجھ سے نکاح کر کے اپنی اولاد کا باب بنانا گوارہ نہیں کرتے اسلام کے فروغ میں حضرت خدیجہ کا بہت بڑا حصہ ہے نبوت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترہائی میں عبادت کرنے کے لئے غار حرام تشریف لے جائے کرتے تھے اور حضرت خدیجہ آپ کے لئے کھانے پینے کا سامان تیار کر دیا کرتی تھی جیسا کہ ہم نے پتھلے دس میں پڑھا اور پھر وہ تمام واقعہ کے جو فرشتہ آیا اور پھر وہ برقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی تو اس زمن میں تمام تفصیلات ہم نے جبا کی حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کو ذاری اور دلداری میں کوئی بھی کمی نہیں اٹھا رکھی اور اپنے مال کو بھی اسلام اور دائی اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضروریات کے لئے ہمیشہ پیش کیا قرآن مجید میں اللہ جللہ شانہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خطاب فرمایا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنًا اور آپ کو اللہ نے بے مال والا پایا تو پس غنی کر دیا اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یعنی اللہ نے آپ کو بی بی ختیجہ کے مال کے ذریعے غنی کر دیا یہ ظاہری ایک تفسیر ہے جو وقتی تفسیر ہے کہ آنے والے اس قریبی دور میں کہ وَوَجَدَكَ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنًا تو ایک تفسیر الزمن میں اس آیت کی ایک نظری سے یوں بھی کی جاتی ہے حضرت ختیجہ کے بعض جو مال تھا وہ آپ ہی کا سمجھتی تھی ان کے مال خرچ کرنے کے آپ کے اوپر جو بھی ضروریات ہوتی تھی وہ اپنا مال پیش کرتی تھی اور اس احسان کا آپ کے دل پر بہت اثر تھا ایک مرتبہ ان کے اس احسان کو ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعطتنی مالہ فَأَنْفَقْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یعنی انہوں نے اپنا مال مجھے دیا جسے میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں فروخت کیے جا رہے تھے حضرت ختیجہ نے ان کو اپنے مال سے خرید کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا بعض مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ دراصل بی بی ختیجہ کو یہ حبا کیا تھا حکیب ابن حضام نے جو ان کے رشتدار تھے پھر انہوں نے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عطا فرمایا تھا بہرحال تو زید بن حارسہ جو ہیں وہ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں اور ان کی تفصیلات ہم سیرت النبی میں پڑھ چکے ہیں حضرت ختیجہ کی زندگی میں پانچ وقت کی نمازیں تو فرض نہیں ہوئی تھی کیونکہ آپ کی وفات جو ہے وہ میراج سے قبل ہو گئی تھی جب نمازیں فرض ہوئیں لیکن جتنی بھی نمازیں اس وقت موجود تھیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتی تھی حافظ ابنے کثیر لکھتے ہیں کہ جب نماز فرض ہوئی تو حضرت جبرائیل حضور کے پاس تشریف لائے اور ایک جگہ اپنی ایڑی ماری جس سے چشمہ ابل نکلا پھر دونوں نے اس میں وضوع کیا اور حضرت جبرائیل نے دو رکاتیں پڑھیں حضرت جبرائیل سے وضوع اور نماز سیکھ کر آپ دولت قدے پر تشریف لائے اور حضرت ختیجہ کا ہاتھ پکڑ کر اس چشمے پر لے گئے اور حضرت جبرائیل کی طرح ان کے سامنے وضوع کیا اور دو رکات پڑھی اس کے بعد آپ اور بی بی ختیجہ پوشیدہ نماز پڑھا کرتے تھے تو یہ اس وقت کی بات ہے جب میراج نہیں ہوئی تھی جب شروع شروع کا دور تھا جب نماز تو پڑھی جاتی تھی دن کی دو نمازیں پڑھی جاتی تھی اور دونوں اندھیر وقت میں پڑھی جاتی تھی تو البدایہ میں یہ بات آتی ہے جو میں نے بھی آپ سے روایت نقل کی اسی طرح عفیف اندی کا بیان ہے کہ میں حج کے موقع پر عباس بن عبد المطلب کے پاس آیا وہ تاجر آدمی تھے مجھے ان سے خرید و فروخت کا معاملہ کرنا پڑتا تھا تو اچانک نظر پڑھی کہ ایک شس خیمے سے نکل کر کعبے کے سامنے نماز پڑھنے لگا پھر ایک عورت نکلی اور ان کے پاس آئی وہ بھی ان کے پاس نماز پڑھنے لگی اور ایک لڑکا بھی نکل آیا وہ بھی ان کے پاس نماز پڑھنے لگا یہ ماجرہ دیکھ کر میں نے کہا کہ یا عباس یہ کون سا دین ہے ہم نے تو آج تک یہ چیز نہیں دیکھی حضرت عباس نے فرمایا جو اس وقت مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے کہ یہ نوجوان محمد بن عبداللہ ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ خدا نے انہیں پیغمبر برا کر مبعوث فرمایا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ قیسر و قسرہ کے خزانے ان کے ہاتھوں فتح ہو گئے اور یہ عورت ان کے پیچھے جو ہے یہ ان کی بیوی ہے ان کا نام ہے خدیجہ بنت خوائلت یہ ان پر ایمان لا چکی ہے اور یہ لڑکا جو ہے یہ بھی میرے بھائی کا بیٹا ہے جس طرح محمد بن عبداللہ میرے بھائی کے بیٹے ہیں تو یہ ان کا چچیرہ بھائی ہے ان کا نام ہے علی بن عبی طالب یہ بھی ان پر ایمان لا چکے ہیں عفیف کہتے ہیں کاش میں اسی روز مسلمان ہو جاتا تو بالغ مسلمانوں میں دوسرا مسلمان شمار ہوتا سبحان اللہ اس کو بھی البدایہ میں روایت کیا گیا ہے تو یہ وہ حالات و واقعات تھے جو ان دس سالوں میں پیش آئے جس میں بی بی ختیجت القبرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں انشاءاللہ پھر اگلے درس میں مختصرا شیب ابی طالب کا ذکر کریں گے پھر اس کے بعد ایک آت درس اور ہوگا جس میں وصال بی بی ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ زکر ہوگا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاوَا موسیقا موسیقا